حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ اہلِ کلیسہ کا نظامِ تعلیم ایک سازش ہے فقد دین و مروت کے خلاف دس ایجوکیشن سسٹم آف دا پیپل آف دا قراس ایک سازش ہے فقد دین و مروت کے خلاف علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اشارہ جو ہے سورہ علمران آیت نمبر اٹھتر کی طرف ہے وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفْرِيقَنْ يَلْوُونَ عَلْسِنَةَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَاسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَكُولُونَ وَيَكُولُونَ هُوَ مِنْ اِنْ دِلَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ اِنْ دِلَّهِ وَيَكُولُونَ وَيَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَازِبَى وَهُمْ يَحْلَمُونَ اور ان اہلِ کتاب میں یقیناً ایک ایسا گروبی ہے جو اپنی کتاب تورات کو زبان مرور مرور کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا اور یہ تو اللہ پر دنستہ جھوٹ بولتے ہیں مزید حوالہ علامہ اقبال کا اسی شہری کے حوالے سے سورہ البکرہ میں موجود ہے المائدہ میں موجود ہے اور سورة الجمعہ میں موجود ہے اس کا ذکر جو ہے